اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں زمانت اور اخراج مقدمی کی تمام درخواستیں مسترد کر کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کسی قسم کے ریلیف کی فراہمی سے صاف انکار کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے سولہ اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر گمشدگی کیس میں نہ صرف سابق وزیر آزم عمران خان کی درخواست زمانت مسترد کر دی بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اخراج مقدمے کی درخواست بھی خارج کر دی ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے بیس صفحات پر مستمیل محفوظ فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست زمانت اور مقدمہ اخراج درخواستیں مسترد کرنے کے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانت اور مقدمہ اخراج کی درخواستوں میں دلائل تقریباً ایک جیسے ہونے کے باعث فیصلہ ایک ساتھ سنایا گیا حکم نامی میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار وکلا کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق صرف مسلح افواج کے افسران پر ہوتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن ایک سب سیکشن ٹو کے تحت اس کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری اور حکومتی عودداروں پر ہوتا ہے جاری حکم نامی میں مزید کہا گیا کہ استغازہ کے مطابق درخواست گزار نے سائفر حاصل کیا پھر گما دیا درخواست گزار نے سائفر کے مندرجات عام عوام میں توڑ مرود کر پیش کیے فیصلے میں کہا گیا کہ استغازہ کے مطابق درخواست گزار بلکل ایسا نہیں کر سکتے تھے سائفر ایک خفیہ دستویس تھا حکم نامی کے مطابق اس مد میں چیرمن پی ٹی آئی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ ون سب سیکشن اے کے تحت ملزم ٹھہرایا گیا ہے اس سیکشن کے تحت جرم کی سزا سزائے موت یا چودہ سال قید ہے کیس کے حقائق کے مطابق بادی و نظر میں اس مقدمے میں سیکشن فائیو کا اطلاق ہوتا ہے سائفر کھو دینے کے حوالے سے سیکشن فائیو ون سب سیکشن ڈی کا اطلاق ہوتا ہے جس کی سزا دو سال قید ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے وکلا نے اپنے دفاع میں وزیر آزم کے اٹھائے گئے حلف کو شامل کیا ہے درخواست گزار وکلا کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ وہ بطور وزیر آزم سازش کے حوالے سے عوام کو آگاہ کریں حکم نامی میں کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کے افسران بشمول سائفر کے مسننی اصد مجید نے بیان میں کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی تاہم اصد مجید کے مطابق سائفر کو پبلک کرنے سے سائفر کوڈ سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا اصد مجید کے مطابق بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات کو بھی خراب کیا گیا خیال رہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانٹ پر جھیل میں قید ہیں 23 اکتوبر کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان اور پارٹی رہنما شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آئیت کر دی تھی اڈیالا جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ظلقر نیر نے سائفر کیس کی سماعت کرتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا عدالت نے گواہن کو طلب کرتے ہوئے سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی تھی واضح رہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری کو دو ماہ سے زائد ہو گئے عمران خان کو سائفر کیس میں 15 اگز 2030 کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمد قریشی کو 20 اگز 2030 کو گرفتار کیا گیا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے نے 30 ستمبر 2030 کو عدالت میں چلان جمع کر آیا تھا جس میں انہوں نے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو اوفیشل سیکرٹ ایک کے سیکشنز پانچ اور نو کے تحت سائفر کا خفیہ مطن افشا کرنے اور سائفر کھو دینے کے کیس میں مرکزی ملزم قرار دیا تھا ایف آئیے نے چلان میں 27 گواہن کا حوالہ دیا مرکزی گواہ آزم خان ہیں جو پہلے ہی عمران خان کے خلاف ایف آئیے کے سامنے گواہی ریکارڈ کروا چکے ہیں خصوصی عدالت میں جمع کر رہے گئے چلان کے مطابق سیکرٹی خارجہ اصط مجید اور سابق سیکرٹی خارجہ سحیل محمود بھی گواہوں میں شامل ہیں ان کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹی خارجہ فیصل نیاز ترمزی بھی ایف آئیے کے گواہوں میں شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا